بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بے آلہی وصلاة على آلہا اما بعد درس شرح لمعہ درس نمبر تیئیس صفحہ نمبر اٹھامن نیچے سے اوپر کی طرف تیسری صفح وَتَكْبِیرَاتُ خَمْسٍ اِحْدَاحَا تَكْبِیرَةُ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِ الْمُخَالِفِ يَتَشَاهَدُوا الشَّحَادَتَيْنِ اَقِيبَ الْأُولَى وَيُسَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَعَالِهِ اَقِيبَ الثَّانِيَتِ وَيُسْتَحَبُوا اَن يُضِی فَإِلَيْهَ السَّلَاةُ عَلَىٰ بَاقِ الْأَنبِيَاءَ گفتگو ہماری نمازیں جنازہ کے بارے میں تھی اور گفتگو یہاں پہ پہنچی کے واجباتِ نمازِ جنازہ ساتھ ہیں ساتھ رکن نمازِ جنازہ کے واجب رکن ساتھ نمبر ایک قیام وہی ساتھ ہے ظاہر قیام ہوگا اس کے ساتھ ہی نیت ہوگا جب پہلے نیت کرنے کوئی نمبر ایک نیت نمبر دو قیام نمبر تین سے لے کر آٹھ تک پانچ تک بھی رہے ہیں ساتھ تک نمبر تین سے لے کر ساتھ تک پانچ تک بھی رہے ہیں بلکل صحیح تو کوئی لگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ارکانِ نمازِ جنازہ کتنے ہیں تو ساتھ جیسے روز ورہ کی نماز کے ارکان کتنے ہیں ساتھ نا روز ورہ پانچ پانچ شابہ رکن اسے کہتے ہیں کہ جس کے بھول کر بھی نہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو نمازِ جنازہ میں ایک تک بھی رہے ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی جیسے وہ مولی صاحب ایک ہزار کون جنازہ پڑھا رہے تھے چیلم بالے دن چیلم سکھ لے دن اور تک بھی رہے آپ نے پڑھ دی وہ میں نے پڑھ ہی پیچھے سے ان کے ہاتھ چار تک بھی رہے ہوتی ہیں وہ تین پہ ہی انہوں نے خدا حافظ کر دیا وہ دوبارہ نمازِ جنازہ تو انہوں نے پڑھائی نیک آدمی تھے شریف انسان تھے انہوں نے ایگو کا مسئلہ نہیں رکھا خیر جو غیرِ امامیہ ہو اس کے لیے چھے آرکار ہیں آپ غیرِ امامیہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو چھے پڑھیں گے دیکھئے یورنی کا کتہ خیار رکھا جاتا ہے رکھ ان چھوڑ دیں اللہ ہوا اکبر اختلاف نہ پھیلائیں روا روا قبالت پھر فرماتے ہیں کہ سلام نمازِ جنازہ میں جائز نہیں اور اگر تقیع ہو غیر کھڑے ہیں تو بعض اوقات جائز ہے بعض اوقات واجب ہے ہاں جناب دیکھیں شریعت ہٹ رہی ہے پیچھے تاکہ آپ کی لڑائی نہ آپ کا جھگڑا نہیں پھر چاروں تکبیروں میں کیا پڑھا جائے گا وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور ابھی آ بھی جائے گا اب ایک سوال ہے کہ ایک شخص ارکان نمبر ایک نیت نمبر دو قیام اور پانک تکبیر پانک تکبیرات ختم ہو تکبیرات ہی جو ہیں تکبیرات خمس ساتھوں ان کے ہاں تکبیرات چار اربع ہیں ایسا شخص جو دشمن اہل بیت دشمن اہل بیت کا جنازہ اگر آپ کو پڑھنا پڑے تو چوتھی تکبیر میں آپ اس پر لانت کریں گے اللہ ہاں جناب جی ہاں میں نے پڑا اچھا پڑا ہے آدمی کو پتہ ہو پتہ ہو ظاہر ہے پتہ نہیں ہے مگر یہ حکم عام اہل سنت کے لیے نہیں ہوگا کوئی غلط بیمی میں آئے نہیں اہل سنت والا جو ہے وہ تو بھائی بھی ہے مسلمان بھی ہے ہاں یہ بات ہمارے شارعین سے غلطی ہوئی ہے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر جنادہ مخالف کا ہے تو مخالف سے مراد انہوں نے نعوذ باللہ سنی لے دیا ہے یہ دنوں میں اہل سنت کا جنادہ ہم پڑھیں گے اور بقاعدہ ان کے لیے مقفلت جوی ہے ہاں یہ نہیں لانت نہیں کریں لانت کریں گے صرف ناصبی پر اگر ناصبی کا جنادہ ہمیں پڑھنا پڑھا تو ہم اس کے لیے ضرور لانت کریں گے جنازہ کی بھائی 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 اس کا بھی پڑھ لیا پھر تو راج کے لانت کی ہاں آئے تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ایسے صورت آجائے تو یہ کریں اچھا اب آجائے مستغف وہ بندہ جو بچارہ کچھ نہیں جانتا لا علم ہے ہاں جیسے خاور عباس ہے یا باکر ہے باکر میں اس قسم کا جس کو نہ نشونی کسی سے نہ دوست کی نہ اسے پتا ہے نہیوں میں نہ شیوں میں اس کا جنازہ جواب پڑھیں گے تو جو چوتھی دعا ہے اس کے بعد آپ جو چاہے پڑھ دیں بس اَلَمَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَضَابَ الْجَعِيمِ بَاِلَهَا جو لوگ توبہ کر چکے اور وہ نے تیرا راستہ فالو کیا ان کو عذاب جہنم سے بچا دیں یہ گول مول دعا آپ اس کے لیے کریں اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے دعا کریں بولے یہ اس کے ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں منافق کا اگر جنازہ ہو تو فرماتے ہیں کہ منافق کے جنازے کو چار تکبیر ہو سکتے ہیں پانچویں تکبیر کہیں نہیں چار تکبیر ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ کونسی ہے بچے کے لیے دعا پڑیں اللہ مغفر لے والدے ہیں جنازے کی یہ تو یہ نا بچے کے لیے بچے کے لیے نہیں یہ تو بچے کے لیے یہ دیکھیں نا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اللہ مجال ہو لے ابا وی ولنا صلافا فراتا واہ جنا فراتا یا فراتا دلکاتے وکالہ مار فراتا اچھا یہ بچے کی منافق کی کتنی ہوں گی ٹوٹل چار سوال آیا نماز جنازہ میں وہ وہ شرط ہے فراتے نہیں شرط نہیں آیا نماز جنازہ میں سلام ہے فراتے جائز ہی نہیں اللہ اس کے آپ تقیع کریں تقیع نہیں ہوتا تقیع تقیع مستحب بات جنازہ میں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان فارم کریں کہ جنازہ ہو رہا ہے ای میل بھیجیں اشتہار چھپوائیں اخبار میں ٹی وی ریڈیو پہ ایران کروائیں کارز کریں اگر جنازہ کا علم ہو جائے تو جنازہ نہ پڑھیں تو اس کا گناہ ہے اگر کوئی بھی پڑھے گا تو گناہ ہے اگر کچھ پڑھ لیں اگر کچھ پڑھ لیں تو آپ کو گناہ نہیں مگر آپ محروم سباہ ہوئے ہیں وہ فرد کفایہ والی بات ہوگی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جنازے کی شرط میں خدا نے کتنی رحمت رکھ لیں ایک جنازے ایک جنازے میں اگر آپ شریف ہو گئے آپ کے اس وقت تک سارے بڑا معاف کریں اللہ اللہ اگر آپ اعادت کرنے چلے گئے جس مرض کی اعادت کر رہے ہیں اللہ اس مرض سے آپ کو نہیں مارے گا لیجئے کینسر والے کے بچے رہے یہ کینسر نہیں ہوگا ہاٹ والے کو پوچھائیے ہاٹ کی تینیف نہیں اعتبار نہیں ہے اللہ ہمارے لوگوں کا کہاں اعتبار ہے اللہ پہ اعتبار ہوتا تو دین کا ایسے ملاب تھوڑی بڑھاتے جوانس کے روٹا ہے اچھا مستحب ہے تشریع جنازہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں اور مستحب ہے کہ چار بندے مل کر جنازہ اٹھائیں اور روٹیٹ کریں اٹھائیں سائل والا پیچھے چلا جائے پیچھے چلا جائے پھر آگے آ جائے اس طرح روٹیٹ کریں اور جب جا رہے ہوں تو دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں جو دعائیں بقیدہ منقوب ہیں یعنی اس لئے ہے کہ خدا نہ خواستہ چار بندے ہو تو پھر ہاں 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 تو سانس نکل جائے جیسے اس میں نہیں کہا تھا ڈول جو نکالتے تھے ترابی ترابو وہ ڈول نکالنے میں ایک دوسری تھی سانس ہاں ترابی کو ترابی اس لئے تو کہتے ہیں کہ اس میں حافظ صاحب دوسرے حافظ صاحب کو بریک دیتے ہیں تو میں نے کہا پھر کوئی ماں کا لال ایسا لائے جو حضور کو بریک دے سکے کہ حضور پیچھے کھڑے ہو وہ آگے نماز پڑھائے اس لئے ترابی ایکزسٹ نہیں کرتے واہ واہ کیا مولا لی آگے نہیں کھڑے ہو سکتے مولا لی کے لئے جائے نہیں رسول کو نماز پڑھانا کیا دلیل ہے بات ہی ختم ہو گئی لہذا ترابی ایکزسٹ کرتی ہی نہیں ٹھیک ہو گئے وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ عزت ابو باکر نے نماز پڑھائے اللہ مجال ہو لے اللہ مجال ہو لے اللہ مجال ہوئے ملانا صلافان بفرات بائی راہ اللہ کیوں تا کھلو دوسرے ہی نہیں ہٹا کے انہوں پچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیزہ ٹھیک ہے 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 چلی یہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد طہارت پر ذرا بحث کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جو مرد کا جنازہ ہوتا ہو پیٹ کے سامنے امام کھڑا ہوگا عورت کو ہوتا ہو سینی فیسا اب بعد میں لکھا ہے کہ شیخ جس طرح کہتے ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ اگر عورت کا ہو تو سر کے سامنے مرد کا ہو تو سینے کے سامنے یہ ابھی انشاءالعباد میں پڑھیں گے دیکھئے وَتَكْبِیرَاتٌ خَمْسٌ اور پانچ تکبیریں واجب ہیں یہ کل بن جائے کے ساتھ درس نمبر بائیس میں پڑھا تھا نیت اور قیام اور یہ پانچ احداہا ان میں سے ایک تکبیر ہے تکبیرات الاحرام کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکبیرات الاحرام سے مراد وہ نماز واجب والی تکبیرات الاحرام ہے یومیہ والی وہ نہیں ہے انہی پانچ میں سے ایک ہے فی غیر المخالف غیر المخالف میں مخالف سے مراد ہمارے مذہب کا جو مخالف نہ اس کے لیے تو یہ ہے پانچ پھر کیا کریں وہ جو نماز پڑھنے والا ہے یتشاہدو الشہادتین دو شہادتیں وَأَشَدُواَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَبْقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ جَدْلِ السَّاعَةِ یا مختصر اشَدُواَنَّ مُحَمَّدَ الْعَلَّهُ وَأَشَدُواَنَّ مُحَمَّدَ الْرَسُولُهُ اگر نہیں آتی تو نہیں تو اس طرح اقیب الاولا پہلی تکبیر کے بعد اقیب یعنی بات اقب ہوتا ہے اقب نشینی اقب میں نقب نہ لگاؤ یعنی پیٹھ میں چھوڑا نہ گھنپور یہ ہوتا ہے اقب میں نقب نہ لگاؤ جو آج کل ماشاءاللہ دوستی کی علامت ہے مبارک ہو ایسی دوستی وَيُسَلِّي عَلَى النَّبِي نماز پڑھنے والا درود بھیجے گا نبی پر وَآلِهُ اور ان کی آل پر علیہ السلام اقیب الثانیہ دوسری تکبیر کے بعد وَيُسْلَحَبُ وَيُسْلِي فَإِلَيْهَ السَّلَاةَ سَلَاةُ عَلَى بَاقِ الْاَنْبِيَاءَ عَلَى النَّبِيَاءَ اور یہ بھی مستحب ہے سنت ہے کہ نماز پڑھنے والا مسلی باقی انبیاء پر بھی درود بھیجے بلکہ شہداء صدیقین اور آئمہ تیبین پر بھی یہ انہیں لکھا عباد اللہ صلی وَيَدْوُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور دعا کریں مومنین و مومنات کو بے ائی دعائن اتفاق جس دعا سے بھی چاہے بڑی دعائیں لکھی ہو اللہ مغفر للمومنین پر لے اللہ مغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابَعِ اللَّهُمَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُتْ اَعْبَا اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِرُ قَدِیبُ یہ اہم مشہور ہے بہنو تو بہت ہے بے ائی دعائن اتفاقا جیسے بھی دعا کا اتفاق ضرور نہیں نہیں کہ اب یہی پڑھیں کوئی دعا بھی واجب یہ ہے کہ مومنین کے لیے دعا کرنی ہے چیئے؟ یہ واجب ہے وَإِنْكَانَ الْمَنْقُولُ اَفْضَلَ اگرچہ منقول یہی جو میں نے بھی پڑھی ہے جو نقل ہوئی ہے حدیث شریف سے یہ آفت ہے جواب پہ پتاو کہ حضور یہ پڑھتے تھے اس سے بہتر کیا ہو کب اقیبہ ثالثہ تیسری تکبیر کے بعد وَيَدُوا لِلْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ الْمُؤْمِنِ اقیبہ رابعہ چوتھی میں دعا کرے گا مسلی اس مکلف کے لیے جو مومن ہے اقیبہ رابعہ چوتھی کے بعد ہاں چوتھی کے بعد وَفِ الْمُسْتَضَعْفِ مُسْتَضَعْفِ مُسْتَضَعْفِ کا کیا حکم ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ مُسْتَضَعْفِ کا حکم ہے اشارے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ مُسْتَضَعْفِ وَلَا يُوَالِي أَحَدًا بِأَعْنِهِ اور بِأَعْنِهِ کسی کے ساتھ وہ ولایت نہیں رکھتا اس کو نہیں بتا مولا علی کی ولایت کیا ہوتی یا مثلا ولایتِ اصحاب کیا ہے مثلا محبتت مراد کسی کو اپنا حاکن ولی یا محبت کا محور سمجھتا ہے مستضف ہے بیچار کوئی پتہ ہی کوئی ہاتھ کھول کے بھی پڑھ لی ہے ہاتھ بان کے بھی پڑھ لی اس کو کہتے ہیں مستضا مخبوت الحواس نہیں مخبوت الحواس مستضف مستضف مخبوت الحواس تو ہماری قوم ہے جس کو کسی چیز کرتے ہیں جس کو ما شادہ حواس ہی نہیں یہ تو ہماری قوم ہے پتہ رکھتے ہوئے نہیں بے دعا ہے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ مخبوت الحواس نہیں ہیں جیسے یہ ہے مستضف مستضف کے لیے سیئے صاحب مستضف کے لیے اس کی دعا کی جائے وہ کیا ہے وَهُوَا اللَّهُمَ اَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِعْوَدَابَ الْجَحِمْ وَيَدُوْ فِي الصَّرَاطِهَا لَكْتِفْلِهِ مُتَوَلَّدِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِنَي مومن ماں مومن باپ بچہ پیدا ہوا نابالک اس کے لیے دعا کریں گے کس کے لیے لِعَبَوَئِهِ اس کے ماباک کے لیے اس لیے کہ اس نے تو ابھی گناہ کیا نہیں اللہ اس کے امریکہ میں رہتا ہو جو نو سال سے شروع کر دیتا ہے نو سال میں قتل کرے گا تو کیا آپ اس کو معصوم سمجھیں گے سب جو جانتا ہے تو ابھی کرے گا اب آپ بتائیں گا یہ تو اب آپ بتائیے گا یہ آپ کو سوال ہے کوئسٹن مارک کرنا ہوا یہاں تو نو سال میں لڑکیاں بچے جن دیتے ان کا پھر کیا ہوں نو سال میں پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب آپ بتائے گا یہ تو آپ نے باعت میں آگیا ابھی سوچیں اس پر اچھا وَيَدُو فِي الصَّرَاتِ الَتِّفْلِ الْمُتُولَّدِ مِنْ مُؤْمِنَيْنِ لِهَا بَوَئِهِ اَوْ مِنْ مُؤْمِنِ لَهُو وَلَوْكَانَا غَيْرَ مُؤْمِنَيْنِ اَوْ مِنْ مُؤْمِنِ اگر ایک مُؤْمِن ہے جیسے آخر شادیہ ہو رہی ہیں کالے گورے پیلے کالے نیلے ہے بڑے بڑے پھنے خانوں کی اولادیں ان کی ناکے کاٹ رہی ہیں جیہاں تو اس صورت میں پھر وہ اسی مُؤْمِن کے لیے ہی کریں ظاہر ہے کہ اگر مُؤْمِن کی مُؤْمِن کی مُؤْمِن سے شادی ہوئی ہے تو مُؤْمِن کے لیے تھوڑی ہوا کریں مالدین کے لیے پھر نہیں ہوگی نا پھر ایک کے لیے ہو جائے گی ایسے ہی ذات دونوں کے لیے نہیں ہوں مُؤْمِنیں لہو اگر وہ مُؤْمِن سے پیدا ہوا ہے مُؤْمِنین سے پیدا نہیں ہوا ہاں ایک منافت ہے ہاں تو اس مُؤْمِن کے لیے کریں گے ختم ہوا جب بچہ گیا ہاں وہ کم مُؤْمِن کا ہو گیا جنادہ ہے ہاں 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 کم مُؤْمِن کی کوہت ہے چھے سا چھے چھے پر تو جنادہ بھائی ہو جاتا ہے پڑ چکی ہے چھے پر جنادہ مگر یہ نہیں اس سے مراد چودہ سال تک بچہ اور نو سال تک نو سال میں جانے تک بالل جائے کبلا وہ پنو سال تک پیلا دیتا ہے ہاں وہ جو کمری مہینے وہ پیچھے تک بچہ دو گا یہی ہونڈ ورک آپ کو دیا تھا آپ نے ابھی درکیہ نہیں ہے کیا ہو نہیں ابھی آج تو پھر دے رہا چوبیس سال درس میں آپ سے پوچھنا ہے پندرہ پورے ہوں تو بالک ہوتا ہے اور نو پورے ہوں تو بالک ہوتی ہے یا پندرہ میں داخل ہو تو بالک ہوتا ہے اور نو میں داخل ہو لڑکی تو بالکی یہ بھی آپ نے بتانا ہے گا درس یہ پلیس دیکھ کے بنا چلی بلوکانہ غیر مومن ہیں بدقسنتی سے بچہ دونوں ہی پیرنٹس اس کے غیر مومن ہیں بچے کا جنادہ پڑھنا پڑ گیا تو آپ غیر مومن کے لئے کیسے دعا کریں اس سے کے لئے دعا نہیں دعا چوتھی تکبیر کے بعد جیسے چاہے دعا کر لے اپنے لئے کر لے اپنے مومن کے لئے کر لے ختم مہر تو پڑھا تھا جنادہ مہر تو اپنے مومن کے لئے دعا کر لے اچھا میں نے کہا میں ان کے لئے کیوں بیمانوں کے لئے کیوں دعا کر مشکل سے جنادہ پڑھ رہا ہوں احتمام کر کے آیا ہوں سیکل پہ آیا ہوں پیٹل مار مار کے سواب اپنا ان کو کیوں تھا ٹھیک وظاہر حینہ ازن عدب و وجوبہی اصلا ظاہر یہ ہے جب غیرے مومن ہیں کا بچہ ہو تو دعا واجب ہے ہاں واجب کوئی ہے چاہے دعا تکبیر ایسے ہی کر کے مشاہ ختم پڑھ دعا کریں واجب ہے ہی نہیں اصلا وَالْمُرَادُ بِتِفْلِ غَيْرُ بَالِغْ اس تفل سے مراد غیرِ بَالِغْ ہے نہ وہ چھے سال والا جس وقت جنازہ ہاں چھے سال سے کم والا نہیں کہ جنازہ واجب نہیں ہوا وَإِنْ وَاجَبَ السَّلَاةُ وَإِنْ وَجَبَتِ سَلَاةُ وَالَيْهَا اگر جنازہ جنازہ کی اس پہ واجب ہو وَالْمُنَافِقُ اچھا اب منافق کا کیا کریں گے وَالْمُنَافِقِ اور منافق میں وَهُوَ هُنَا الْمُخَالِفُ مُتْلَقَ شہید فرماتے ہیں مُتْلَقَ مُخَالِف کو منافق کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں شہید کا یہ قول میں نہیں مانتا ہر مخالف کو منافق نہیں اگر ہر مخالف کو منافق کہا جاتا تو ہر مخالف کو ہم عبداللہ عبیداللہ ابن عبی کہہ سکتے ہیں حضور کے دور کا حالا کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک منافق کے بارے میں وَالْمُنَافِقُ وَالْمُنَافِقُ یا وَلِلْمُنَافِقِ يُقْتَصَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَرْبَعِ تَكْبِیرَاتِ انحصار کیا جائے گا نماز اس منافق پر چار تکبیروں کی پانچمیں آئے گی وَيَلْعَنْهُ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ اور چوتھی کے بعد اس پر نماز پڑھنے والا لانت کرے گا یہ منافق کے لئے وَفِي مُجُوبِهِ وَجْهَانْ آیا منافق پر لانت واجب ہے دورانِ نمازِ جنازہ وَجْهَانْ اس میں دو بجے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہاں ہے ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں جائز ہے بَلَاہِ رُوْحُنَا وَفِي الْبَيَانِ عَلْوْجُوبُهِ یہاں لما میں اور بیان میں جنابِ مُسَنِّف نے فرمایا ہے کہ واجب ہے ٹھیک ہے واجب ہے بَرَجْهَا فِي ذِكْرَا وَطُّرُوس عَدْمَا دُرُوس اور ذِكْرَا میں فرمایا ہے کہ نہیں واجب وَالْأَرْكَانُ مِنْ هَادِهِ الْوَاجِبَاتِ سَبْعَتُونَ بس ارکان ان واجبات سے ہو گئے ساتھ اگر مومن ہیں او ستتوں یا چھے اگر غیر مخالب مخالب یا منافق مخالب نہیں مخالب کا اوپر کیا کہا ہے ستت نہیں اوپر دیکھیں مخالب کا اوپر کہا ہے صحیح ساتھ دیکھیں اوپر مخالب کا بتایا ہے مخالب کا اوپر نہیں اوپر دیکھیں مخالب کا اوپر بتایا ہے ہاں منافق منافق کے بارے میں کتنی چار یعنی چھے بارکان ہو گیا بل قیامو للقادر نیت نمبر ایک قیام نمبر دو للقادر جو قدرت رکھتا ہو کھڑے ہونے کی و تکمیرات پانچ ہو جائیں گی مومن کی چھے ہو جائیں گی چار ہو جائیں گی مخالف ہاں ساتھ ہوں جو بن گئے چھے اب اس سوال کا جواب آیا حالت نماز جنازہ میں واجب ہے بدو کرنا فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَتُ فِيَتْ تَحَارَتُ مِنَ الْحَدَثِ اِجْمَاعًا شرط نہیں لگائی جاتی نماز جنازہ میں طحارت کی حدث اِجْمَاعًا کیوں کیا حدث سے کیا حدث سے مراد ہاں یورین نکل گیا یہ جاگوی اس نے حاصلات آئی چھے پتہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا ہو جاہ دے نا وہ جو ایک صاحب میرے ساتھ تک ہے زیارت میں بیٹا انکھا ساتھ تھا بیٹے کو ہر پائی میں کے بعد کہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے میں نے سمجھ بھی کیا چیز جا رہی میں نے ان سے آ کر پوچھا کہ کیا جا رہا تھا کہتے ہیں وضو جا رہا ہوتا اللہ حضر تو کیا دھڑو روان کے پتہ روتا ہے بے وکو کہتا ہے وہ گیا وہ گیا وہ گیا ہم سمجھے میں کیا کوئی جہاز گیا ہم کیا ہے حدث سے یہ ہاں والوں کا زیادہ جاتا ہے کھانا زیادہ پیٹو ویسے پڑے سمارت بنیں گے کہ جی امریکہ اور کینیڈا پہ رہتے ہیں اور اپنے سٹامنک کے بارے کو سمارٹ نہیں ہر گل بازہ کھائے صحیح سب دیکھ لیا وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهَتْ تَحَارَتُ مِنَ الْحَدَرْتِ اجْمَعًا البتہ سارے امریکہ والے خراب نہیں خدا نا خاص تا بدنا مانور ہے اکثر امریکہ والے تو اچھے ہیں بہت کم ہیں آئیے نوکے دنیا والے یہ سمجھیں کہ امریکہ میں کیا کیسے نوک رہے رہے وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهَتْ تَحَارَتُ مِنَ الْحَدَثِ اجْمَعًا شرط نہیں لگائی جاتی تحارت سے تحارت از حدث کی اجمعان بزو واجب نہیں ہے وَلَا تَسْلِيمُ اور ناہین سلام سلام کی بھی شرط نہیں قِندَنَا قِندَنَا سَمْرَاب کون ہے ناہین ہم شیعہ قِندَنَا جب بھی آئے گا فِقْر میں قِندَلْ اِمَامِيَة وَلَا تَسْلِيمُ وَعِندَنَا اور سلام کی شرط نہیں لگائی جاتی ہم شیعہ کے نزدیک ہم جو امامیہ ہیں اجمعان یہ بھی اجمعی ہے اتفاقا تمام علماء کا اتفاق بلَا يَشْرَعُ بِخُصُوصِ اِلَّا مَا تَقِيَّتِ بلکہ شرن جائز نہیں ہاں اس کی شریعہ سید نہیں سلام کی مگر تقییہ میں بلکہ شرط کر دیں دیکھ لیا کریں بہتھنڈا ہو جائے بلکہ کر دیں اپنے پاس لکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ مَا تَقِيَّتِ فَيَاجِبُ لَو تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ اور سلام واجب بھی ہو جائے گا اگر تقییہ موقوف ہو سلام پر آپ کے لئے ایک صاحب کلاشن کو بھر کے کھڑے ہیں کہ جنازے سے نکلیں گے تو مار دیں گے اس وقت جنازے میں سلام پھیر دیں تاکہ جان بچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے تقییہ جب جان جا رہی ہو برنا نہیں نہیں برنا کیسے ٹھیک ہے وَيُسْتَحَبُ اِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ اور مستحب ہے مومنین کو خبر دینا اعلام اعلام کہتے ہیں خبر دینا سمجھ گے صحیح صاحب مستحب ہے خبر دینا مومنین کو کہ جنازہ ہوگا عیبِ موتِ بلکہ لَهُوزِ مُرَا عیبِ موتِ یعنی موت کی خبر دینا ہے مر جائے تو خبر دینا ہے لَيَتَوَفَرُوا عَلَا تَشْرِيْئِ تاکہ وافر آ جائیں بہت لوگ آ جائیں وفور کریں حروم کریں زیادہ بندے آئیں عَلَا تَشْرِيْئِ اس کی تشْرِيْئِ جنازہ میں وَتَجْهِزِ اور تجْحیز و تکفین میں تجْحیز کس کو کہتے ہیں یہ جہاز سے ہے جہاز کو جہاز کیوں کہتے ہیں جہاز ہوگا نہیں تو اس میں تجْحیز جہاز جہاز جو آمادہ ہو تجْحیز آمادہ آمادہ ہاں آمادہ کس چیز ہے کسی چیز ہوگی دھونے پہ آمادہ حسول پہ آمادہ کفن ہاں تجْحیز تیار کرنا جہاز تیار ہاں وَتَجْهِزُهُ فَيُكْتَبَ لَهُمُ الْعَجِرِ تاکہ لکھا جائے ان کے لیے عجر نماز میں آنے کا غسل دینے کا کفن بنانے پہنانے کا یا پھر وہ مولوی جو سوٹے لگا رہے ہیں باہر انہوں نے کہا جی ہم نے تو آج تک مردے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے جنا اصل مولوی تو وہ ہے جو مردے کو ہاتھ نہیں لگا سبحان اللہ وَلَاُ الْمَغْفِرَتُ بِدُعَائِهِمْ ان کو عجر بھی لے لکھا جائے اور مرہوم کے لیے مغفرت ہو بِدُعَائِهِمْ ان سب کی دعا سے وَلَيَجْمَعْ فِيهِ بَيْنَ وَذِیفَتَ وَذِیفَتَ تَعْجِيلِ وَالْإِعْلَامِ فَيُّعُ الْلَامُ مِنْ مَنْ لَا يُنَافَتْ تَعْجِيلِ اُرْفَن اور یہ بھی جمع کیا جائے مصطحب ہے کہ جلدی کرنا اور اطلاع دینا ان دونوں کو صحیح صاحب اکھٹھا کیا جائے یہ نہ ہو کہ آج بندہ مرا ہے تو آپ پسو اطلاع دیں لاشو کے گھوڑے دورنے کے بعد آپ جنادہ پڑھنے جا رہے ہیں دفن ہو گیا پس اعلام کیا جائے گا ان میں سے اعلام کریں گے اس کے لیے جس کے لیے تحجیل مرافی نہ ہو صحیح صاحب اگر میت پھٹ چکی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر شام تک رکھیں گے تو بلکل اور پھٹ جائے گی تو اعلام نہ کریں گے فور جنادہ پھٹ حاد وَلَوِسْتَلْزَمَلْ مُسْلَةُ حَرُمَا اور اگر دماغ اور کان کے پھٹنے کا اندیشہ ہو مُسْلَة ہونے کا جو کہ نازک آغزا ہے تو حرام ہے اعلام کریں ہاں اعلام کریں گے تاکہ اس بیچارے کی ڈیڈ بارڈی کی بھی انسلٹ نہ ہو ہم تو خدا ہو کر اتنے کریم ہے اور تم اپنے بھائیوں کی ایسی تیسی پھیلنے پھیل لگے وَمَشْيُدْ وَمَشْيُلْ مُشْشَيِّعِ اور چلنا تشیع جنادہ کرنے والے کا خلفہو جنادہ کے پیچھے آو الہ آحد جانبے یا رائٹ اور لیپ سائٹ پہ بھی ہو سکتا ضروری نہیں کہ بلکل پیچھے ہو رائٹ لیپ سائٹ پہ بھی ہو تو آہت کوئی ایک دو کسی ایک کے سمیر کھڑے ہو وَيُکْرَهُ آئِيَ تَقَدَّمَهُ لِغَيْنِ تَقَيِّتٍ اور مکروح ہے کہ تشیع جنادہ کرنے والا مشیر میت سے آگے بڑھ جائے یہ کیا ہے مکروح عام ہوتا ہے لوگا بتا رہے ہیں لاؤں میں بتانا نہیں غلط وَالتَّربِعُ بَالتَّربِعُ دنی لکھاؤں میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تقیع ہے تو آپ بڑھ جائے آگے بڑھتے ہیں وہ سکتا ہے دوسرے مذہب والے فرقوں والے آگے بڑھتے ہوں تو آگے بڑھتے ہیں جنادہ کے آگے کھڑے آگے کھڑے بڑھتے ہیں آگے کھڑے بڑھتے ہیں جنادہ جب جا رہا ہے یہ تشریع جنادہ کی بات جو سنت ہے پڑھ سکتے ہیں یہ ابھی تو بتایا ہے دو دو ہوتے ہیں تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وَالتَّربِعُ اور اسی طریقے سے سنت ہے تربیع وَوَحَمْلُهُ بِأَرْبَحَتِرِ جَعْلِمِ مِن جَنَا جَوَانِبِ سَرِیْرِ الْأَرْبَحَتِرِ کیفا اتفقہ وہ اٹھانا میت کا چار مردوں کا چار پائی کے تخت کے جوانب سے چاروں سائنوں سے ہے نا کیفا اتفقہ جیسے بھی اتفقہ وَالْأَفْضَلُوَ اتَّنَاوُبُ افضل یہ ہے صحیح صاحب کہ نائب نیابت کرے آپ نے اگر لیفٹ سائیڈ والا آپ ہیں آپ ہٹ کے پیچھے جلے جائیں پھر جیسے رائٹ سائیڈ پہ آجیں پھر آکے آجیں روٹیٹ وَأَفْضَلُوَ اَنْ يَبْدَعَ فِي الْحَمْلِ بِجَانِ بِسْسَرِیِرِ الْأَيْمَنِ افضل یہ ہے کہ تربیع افضل یہ ہے کہ شروع کرے حمل میں رائٹ سائیڈ آف تخت سے وَأَوَلَذِي عَلِيْهَ سَارِ الْمَيِّد جو کہ ملی ہوتی ہے میژ کے یسار کے ساتھ جو رائٹ سائیڈ ہوگی نا جو رائٹ سائیڈ چار پائی کی ہوگی وہ میژ کے لئے افضل بنے گی نا ہاں ہاں رائٹ سائیڈ نیزہ ہے رہا بھائی جو میژ کے لئے افضل بنی نا یہوں نے پڑھا وہاں سے شروع کرے وَأَوَلَّذِي عَلِيْهَ سَارِ الْمَيِّد فَيَحْمِلُهُ بِكَتْفِهِ الْأَيْمَن پس اٹھائے گا وہ میژ کو اپنے کتفِهِ الْأَيْمَن دائیں کندے سے سُمَيْنَ تَقِلُوا الْا مُؤْخَرِ الْأَيْمَن فَيَحْمِلُهُ بِالْأَيْمَن قَذَالِق پھر وہ نقل کر دے گا الْا مُؤْخَرِ الْأَيْمَن دوسرے رائٹ سائیڈ کی طرف منتقل ہو جائے گا ہاں ہاں جی ہاں بلکس ہے آچھا وہ رائٹ سائیڈ پہ چلا جائے گا رائٹ لیفٹ نہیں رائٹ سے جروع کرنا ہے سجد دائیں طرح دائیں اب بائیں سے جروع کرنا ہے دائیں سے یہاں سے یوں یہاں سے یوں نہیں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں نہیں چار پائیں کا دائیں میت کا بایاں ہوگا یہ پاؤں ہے یہ میت ہے یہ بایاں ہے چارپائی کا دائیاں یہ 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 نہیں ہے یہ میت کا دائیاں اچھا جناب میت کا دائیاں چارپائی کا بایاں ہوگا چارپائی کا دائیاں میت کا دائیاں ہوگا یہ بایاں ہے نا میرا یہ یوں لیٹ ہوگا نا تو یہ دائیاں ہوگیا چارپائی کا دائیاں اور میت کا بایاں چارپائی کے دائیاں یوں اٹھائیں گے نا یہاں سے یوں شروع گئے یوں آتے جائیں گے وہ خاری سے میرے خیال میں جو بیار کیا شہد روڑ کر دیا خاری سے شہد روڑ کر دیا ہے خاری سے شہد روڑ کیا دیا ہے پھر اسراح کر لگی ٹھیک وَهُوَ حَمْلُهُ بِعَرْبَاتِ عِجَالِ مِنْ جَوَانِ بِسَرِيرِ الْأَرْبَعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ بَالْأَفْضَلُ الْتَنَابُ بُوْ وَأَفْضَلُهُ آئِنْ يَبْدَعْ فِالْحَمْلِ بِجَانِ بِسَرِيرِ الْأَيْمَنِ وَهُوَ اللَّذِي يَلِي يَسَارَ الْمَيْتِ فَيَحْمِلُهُ بِكَتْفِهِ الْأَيْمَنِ فَمَيَنْتَقِلُهُ الْمُؤْخِرِهِ الْأَيْمَنِ فَيَحْمِلُهُ بِالْأَيْمَنِ کَذَالِقْ سُمَيْنْتَقِلُهُ الْمُؤْخِرَ الْأَيْسَرِ یہ ہے دیکھیں نا آگے سے پیچھے آئے گا پیچھے سے لپ جائے گا لپ سے آگے جائے گا سمینتقلو الْمُؤْخَرْدَمَهِ الْأَيْسَرِ فَيَحْمِلُهُ بِالْكِتْفَ الْأَيْسَرِ اسی طرح سے پھر لپ سے اٹھا دے گا پہل لپ سے اور پھر رائٹ سے پہلے یوں اٹھایا گا تھا تو پھر یوں اٹھا دے گا لپ سائٹ پہ آ جائے گا تو رائٹ پہ اٹھا دے گا رائٹ پہ اٹھائے گا لپ پہ اٹھائے گا دعا حال الحمل اور دعا کرتا جائے گا حال الحمل جب اس مشیع نے جنادہ اٹھایا ہوا ہو اس حال میں چپنی جائے گا کیا کرے گا بسم اللہ اللہ بِقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صلی علی محمد وآل محمد اللہ مغفر للمومین ولمومنان وَإِن دَمْ مُشَاهَدَتِهِ جب دیکھے جائن کرنے والا جب جنازے کو دیکھے تو بِقَوْلِهِ اللَّهُ اَكْبَرُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ والی جماعت نہیں بنایا سواد کہتے ہیں جماعت کو مخترم حلاق شدہ تاززا تازز deuxième الحمدلللہ اللذی اوپن یو کہا الحمدللہ اللذی تاززز ایک نکتہ یہاں نہیں ہے عزت دی اللہ نے غلب تعزز بالقدرت وقحر العبادة بالموت الحمدللہ اللذی لم يجعلنی من السواد المخترم وحوالحالک مخترم سے مراحل من الناس على غیر بصیرت جن کو بصیرت نہیں پہنچی او مطلقاہ یا مطلقا اشارت بالواقع جیسے چاہے دعا کر لے و تفویض اللہ کی رضا کے لیے اور تفویض اللہ کے لیے بحسب الامکان جتنا بھی ممکن ہو الحمدللہ کہتا جائے صبح اللہ کہتا جائے ٹھیک ہے بلک جائز ہے پڑھنا ہے بلکہ بدتہارتو اور مستحب ہے تہارت واجب نہیں مستحب وَلَوْ تَيَمُّمَنْ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَائِيَّةِ اگرچہ پانی موجود کیوں نہ ہو پھر بھی تیمم جائز ہے جنازے لیجی جنازہ رکھتا جنازہ آپ کو مل جائے بلک جائے آپ کے جنادہ مل جائے تو یمم جائے مار قدرت علی المائیتے قدرت ہے پانی پر اس کے باوجود آپ کے یمم کر سکتے کر سکتے شاوش مار خوفر مار خوفر فوت اگر یہ خوف ہو کہ نماز پانی سے بزوگ کروں گا تو نماز نکل جائے گی طب شیط ہے مار خوفر فوت وکلا بدون الفوت بدون خوفر فوت مشہور تو یہ ہے کہ فوت کا خوف بنا ہو قیمم جائے بل وقوفو اور مستحب ہے اے وقوف الامام اب المسلی وحدہو عند وسط الرجل امام یا نماز پڑھنے والا گر ایک مندہ ہو عند وسط الرجل مرد ہے بیت تو اس کے کہاں کھڑا ہو وسط پیٹ کے ساتھ وَصَدْرِ الْمَرْعَةُ اور عورت ہے تو صدر سینہ 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 وہ دوسرا علالعشر مشہور ترین قول یہ ہے وَمُقَابِرُ الْمَشْهُورِ قَوْلُ شَيْخ فِي الْخِلَافِ قَوْلِ شَيْخْ مَشْهُورَ ہے شیخِ تُوسی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے جو کتابِ خِلاف میں خلاف ہے کتاب فیض مرآن فائیری خلاف ٹھیک ہے اچھا شیخ سمرا شیخِ تُوسی شیخ تو بتا چھو شیخ ہمیشہ تُوسی اور فا سے مرآن علامہ سے مرآن ہلی اور شیخ سے مرآن فا خلاف کتاب خلاف پہلے آ چکا ہے شیخ فا سے مرآن خلاف شیخ کا قول ہے خلاف میں کیا ہے قول اِنَّهُ يَقِفُ عِنْدَرَأَسِ الرَّجُل مرد ہے تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو وَصَدْرِ الْمَرْآہَ عورت ہے تو ہاں مرد ہے تو سر عورت سر نہیں مرد ہے تو سر مرد ہے تو سر عورت ہمیشہ ہی سینے کے سامنے مرد ہے تو کبھی سر شیخ کے بقاؤں کبھی پیٹ کے سامنے مولانا کے ساتھ تو وہ جیسے ہیں ان کے لئے جیسے ہیں میں جو پڑھا رہا ہوں امام ہوں میں وہاں کھڑا ہوں مولانا کہیں بھی کھڑے ہو جائے ہیں کوئی بات اس میں کوئی سعیدہ رکھو تو ہوتا نہیں صفحے اگر مولانا کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے ہیں واجب میں بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو یومیہ میں تو اس میں کیوں نہیں کھڑے وہ بلکہ آپ یہ سیکھ لیں احتراما اگر کوئی اور مولانا آپ کے ساتھ ہو جنازہ آپ پڑھ رہے ہوں تو مولانا کو آگے بلا لیں شاہدہ سیکھ کیا آپ اپنے ساتھ کھڑا کریں مولانا کو اپنے ساتھ کھڑا کریں بلکم احترام بھی ہو جائے گا ساتھ کھڑا کریں مولانا آپ سے کھڑا کریں کھڑا کریں بیٹا کیوں 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 ہاں تو کوئی بات ہے بیٹے کھڑے ہوں کوئی بات ہے مہ کا بیٹا ہاں کھڑا ہو جائے تو کیا ہے اچھی بات ہے بلکہ بہتر ہے کہ ان کو نظیم لے جنازہ پڑھ رہا ہے نا پرسوں تو وہ ایک خاتور فوتوی ہے ان کا بیٹا میں ساتھ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے مجھے تو بتا رہا ہوں نا کہ پیچھے کھڑا ہونا توڑی بات ہے اس پر رکو سعیدہ تھوڑی وہ ہی ماں کا بیٹا ہے یعنی وہ جن کی ماں مریتی وہ کا بیٹا کھڑا ہے ہاں وہ ہی میریت کا وہ ہم یہ اس لیے کھڑا کرتے ہیں کہ قریب ان کو بڑا لیتے ہیں ذرا احترام پہ ہوتا ہے اجازت بھی لینی ہوتی ہے اجازت بھی لینی ہوتی ہے اچھا جرا اگرچہ اجازت لینے کوئی واجب تو نہیں ہے بزرگ لوگ بھی پڑھا ہے آپ نے کہیں واجب ہے اس میں تو نہیں ہے اے وقوف الامام مستحب ہے امام کا کھڑا ہونا اگل مسلی یا نماز پڑھنے والے کا شاہ صاحب ادھر توجہ کرے نا ایمیل بعد میں ادھر توجہ کرے نا ہاں نہیں ہے کلاس اے وقوف الامام واجب ہے امام کا کھڑا ہونا یا مسلی کا نماز پڑھنے والے کا وحدہ ہو اکیل آگر پڑھ رہا ہے عند وسط الرجول وسط الرجول میں پیت کے سامنے وسط الرجول مشہور ترین قول یہ ہے کہ عورت کے سینے کے سامنے مقابل مشہور ہے قول الشیخ فالخلا انہو یقفو عند راس الرجول مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہو وسط الرجول عورت کے سینے کے سامنے وفر استفسار انہو عند راسحہ وسدر ہاں وہ قول بھی ٹھیک ہے جو خانے سے بیان کیا تھا غلب نہیں تھا وہ بھی ٹھیک ہے ہاں استفسار میں ان کا قول یہ ہے کہ عورت ہاں عورت کے سر کے سامنے اور مرد کے مرد کے سینے کے سامنے سینے سینے اچھا ہاں اور قول آگیا بہتر کیا ہے بہتر یہ ہے نا بہتر یہ ہے کہ مرد کے پیٹ عورت کے سینے یہ بہتر ہے وَلْخُنْثَاهُنَا کَلْ مَرْآَتِي اگر ہیڑا ہو خونسا ہو اور تو کی ترے اس کو یعنی سینے کے سامنے استفسار میں قول ہے کہ کوئی نا کوئی نا استفسار میں کیا دور سمائے دوبارہ کی استفسار میں یہی فرما ہے نا کہ عورت کے سر کے سامنے مرد کے سینے کے سامنے ٹھیک استفسار میں کس کتھ ہو رہی دوسری اور کھو دوسری کی تو ہے آپ مدہ رہے ہیں کتب اربا پتہ بس ختم ہوگی بس آخری چند منٹ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَابِئِ الْمُعْتَادَتِ لَهَا لِلْتَبَرُّقِ بِهَا بِكَثَرَتِ مَن سَلَّا فِيهَا دو ریزنز ایک تو یہ کہ تبرکن کہ وہاں نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے جنازہ کی تو تبرک ہوگیا متبرک ہے وہ جگہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنازہ کا معین ہوگی تو اعلان کرنے والوں کو آسانی ہوگی تب پتہ لگے گا شاہ باش کہ میت ہوگئی ہے تو جنازہ تو جنازہ گامی ہی ہونا ہے اور مستحب ہے وَسْسَلَا تُو نَمَازِ جَنَازَهَا فِي الْمَوَادِ الْمُعْتَادَتِي کہ ان موادے میں جنازہ کی نماز پڑھائی جائے جو عادتاً جنازہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہاں جنازہ گا جیسے ہوتے ہیں لِلْتَبَرُّكِ بِهَا بِكَثَرَتِ مَنْ سَلَّا فِيهَا ایک تو تبرک ہے کہ جب سے ہم بچے تھے یہی سن رہے ہیں فُنا مار گیا جنازہ گامی نماز پڑھائی گئی تو بہت سارے لوگوں نے ماں نماز پڑھئی ہے وہ جگہ متبردیک ہو گئی اللہ کی برکت ہے وہاں پر سنٹر میں کیوں بلائے جاتا ہے کہ یہاں زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں برکت ہے ہمارے لوگ کہیں گے نہیں گھر میں پڑھ لیں تاکہ نہ کوئی سعیدہ دیکھے نہ رکو دیکھے صحیح صاحب بھاگتے ہیں لوگ نماز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے بھاگ رہے گا گھانے سے نہیں بھاگتے ہیں شادی سے نہیں بھاگتے ہیں نماز سے بھاگتے ہیں بھاگیں ہیں نماز دوسری بات یہ ہے کہ جس تک نیوز پہنچے گی موت کی ارادہ کرے گا وہی کا اسے بتا ہوگا کہ جنازے کی اور جگہ تو کوئی ہے نہیں تو دو وجہ ہیں وَرَفُّ الْيَدَيْنِ بِالتَّقْبِیْرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَىٰ اور سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اقوی یہی ہے ہمارا فتوہ یہ ہے مسلم نے فرما رہے ہیں ہر تکبیر پر اٹھائے رفع يدین کریں وَالْأَكْسَرُ عَلَىٰ اَخْتِصَاسِهِ بِالْأُولَا اکثر اور رواہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے پہلی کے ساتھ ہاں اور روایت بھی لائے ہیں کہ مولا علی پہلی میں ہاتھ اٹھاتے تھے باقیوں میں نہیں یہ روایت ہاتھ ہے تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ مولا علی نے کبھی ایسے کیا ہوگا تاکہ یہ واجب نہ سمجھے آپ کے ہر ایک میں اٹھانا واجب ہے ہاں یہاں دلیل ہے ہاں وَرَفُ الْجَلَيْرِ بِالْتَقْبِیرِ قُلْ لَا الْاَقْوَى وَلَا اَخْسَرُ عَلَىٰ اَخْتِصَاسِهِ بِالْأُولَا وَقِلَاهُمَا مَرْوِيُّن دونوں کی رواہت ہے پہنچوں میں بھی اٹھاتے تھے ایک میں بھی اٹھایا ہے وَلَا مُنَافَاطَ اس میں کوئی مُنَافَاط نہیں کہ مولا علی نے یہ کیوں کیا فرماتے ہیں اس لیے فین المندوبہ کہ جترکو آہیا نہ مستحب کو کبھی چھوڑا جا سکتا ہے یہ سمجھانے کے لیے شاید کیا ہو خیر میں نہیں مانتا کہ کیا ہوگا اگر ہے فرض تو یہ ہے وَبِذَلَكَ يَرْهُرُو وَلْهُ الْقُوَّتِ اور اس سے ظاہر ہوتی ہے وَلْهُ الْقُوَّتِ یعنی تقویت دلیل دلیل اس سے ظاہر ہوتی ہے وَلْهُ الْقُوَّتِ کہ قبی یہ ہے کہ پہلی میں تو ضرور ہی اٹھائے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی محمد ابن حسن از احمد ابن محمد ابن عیسیٰ از علی ابن حکم از عبدالرمان ابن عزرمی انہوں نے امام صدق سے یہ روائے کی تو امام علی علیہ السلام کا قول یا فعل انہوں نے تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے منافعہ نہیں رکھتا استعباب کے ساتھ انہوں نے اس لیے شہدہ اٹھائے ہوں کہ آپ کو ترک کرنے کی اجازت دی جائے اور پہلی میں قوت سمجھ آ جائے بس یہ درست یہاں پر ختم ہو گیا دیکھئے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی میں تو قوی ہے کہ اس میں بالکل کسی صورت میں ترک نہیں کر سکتے رفعی ادھائیں کو ومن فاطو بازو تکبیر معلومہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے ریکارڈی بھوڑے تو کر لیں فوڈر میں آ جائے کہ تو تھوڑا سا کر لیں ٹھیک یہ چلو کافی ہے آج کے درست کا سواب ارحاج سید قاریم خورمت اسور نقوی صاحب کے مرغومی سید نور حسین شاہ شہاور شاہ خالب حسین شاہ سوار علی شاہ غلام نے پیچھتا مولانا عطا اللہ اور آپ کے والے سب ہے نا میں عطا اللہ سید صخابت حسین شاہ اور ساہین کے ایسے امتیاز حسین کو پہنچے اور اللہ کریم اس درست کو درست خالی تک پہنچائے اور الحاج قاری سید محمد اسکر نقوی صاحب کی جو ڈیلٹا کمپنی ہے اس کو کامیاب و کامران فرمائے اور میان صاحب کی کمپنی کو بھی ٹپل اے کو اللہ ترقی دے اور ایم بی ڈین کو بھی جو آجی نظیر چٹھا کی کمپنی ہے اللہ کامیاب فرمائے سید صاحب کی کمپنی اللہ کامیاب فرمائے اللہ کامیاب فرمائے اور مجھ فقیر کی ویڈیو پروجیکٹس ہیں اور صحیح کو بھی اللہ عالم با عمل ربنا ہمی طور پر منا اندکا انتا سمیر العیوان